نمشکر دوستوں جیسا کہ آپ کو ٹائٹل دکھ رہا ہے کہ آج ہم بات کریں گے پرو جنم کا انمان تو اب ہماری شنکھلہ جو شروع ہوگی پرو جنم کے اوپر شروع ہوگی اور جسے انگریجی میں ہم پاسٹ لائف رگریشن بھی کہتے ہیں آپ سبھی کے یہ کوئشنز ہوتے تھے پرو جنم کے اوپر اور جتنے لوگ میرے پاس آتے ہیں پرسنل کنسلٹیشن کے لیے وہ سبھی یہی کوئشن ہوتا کی میں نے پچھلے جنم میں کیا باپ کیے تھے تو اس ویڈیو کو اور آنے والی سبھی ویڈیو کو ان تک دیکھئے میں آپ کو گارانٹیٹ دیتا ہوں کہ یہاں ٹاپک آپ کا کلیر ہو جائے گا تو سب سے پہلے آج کے ٹاپک میں جو میں گھر کی بات کروں گا جو آپ ساری ویب سائٹس پر دیکھتے ہیں ہر بلوگ پر دیکھتے ہیں سبھی کے سبھی پانچویں گھر پر فوکس کرتے ہیں ففتھ گھر کو فوکس کرتے ہیں کہ بھائی ففتھ ہس کو جو ہوتا ہے ہم اس پانچویں گھر کو کنڈلی کا جو ہوتا ہے اس کو بیج کو مانتے ہیں پانچویں بھاو سے ہی بیج روپ میں پوروجنم کا انمان کیا جاتا ہے جو بھی فل اس لائف میں آپ کو ملنے ہیں وہ پانچویں گھر سے سمندت ہوتے ہیں تو اس لیے اسے پوروجنم کے لاب کر جاتے ہیں تو آپ اپنا چارٹ اٹھا لیجئے اگر آپ کے پاس چارٹ نہیں ہے تو آپ ہماری جوتشکھر ڈاٹ ان کی ویب سائٹ سے اور ہماری ایپ سے پرابت کر سکتے ہیں فری آف کاؤس مل جائے گا اور اس چارٹ میں برت چارٹ پر کلک کرنا ہے اور دیکھنا ہے کہ آپ کے اس والے گھر میں پانچویں گھر میں کیا نمبر لکھا ہوا ہے کون سی راشیل کی ہے آج کی ویڈیو میں میں صرف و صرف آپ کو بتاؤں گا کہ پانچویں گھر کا کیا محتو ہے ٹھیک ہے جی جو گرہ بیٹھے ہیں جس نقشت میں بیٹھے ہیں وہ آگے آگے آنے والی ویڈیو میں آپ کو کلیر ہو جائے گا چلیے دیکھئے جو یہ پانچویں بھاو ہوتا ہے یہ منوشی کا لکھ لیجئے اگر آپ پہلی بار جڑے ہوئے ہیں یہ ویویک ہوتا ہے ٹھیک ہے اور سارا چیز جو ہوتا ہے ہمارے ویویک کے آس پاس ہی گھومتا رہتا ہے ٹھیک ہے ہمارے بدھی ہوگی نرنے لینے کی شمتہ ہوگی ودیا ہوگی ہماری پرتبہ ہوگی اور مہانبھاو کی گرپہ ہوگی اور بات کو سمجھنے اور آتمسات کرنے کی تدھا بھوجن کو پچانے کی شمتہ تو اگر ہم کہیں دائیجیشن تو یہ بھی اسی پھاو کا پرتیق ہے اگر آپ کا دائیجیسٹی سسٹم اچھا ہوگا تو مطلب کی آپ کے کرم بھی جو تھے وہ اچھے تھے ٹھیک ہے جی تو یہ ساری چیزیں جو ہوتی ہیں ہمیں ویویک دائیجیشن ہو گیا اور ہمارا ہڈے ہمارا واہن سنتان سیجن اور ہمارا لب افیر سین آپ نے دیکھا ہوگا کئی لوگوں کا کئی سارے افیر بنتے ہیں اور ٹوٹ جاتے ہیں اور وہ مجھ سے پوچھتے ہیں کہ ایسا کیوں ہوتا ہے کہ ہمارا لب افیر ٹوٹ گیا اور کئی لوگ تو اس اسائیڈ کرنے کی کوشش کرتے ہیں اپنے ہاتھ تک کار ڈالتے ہیں اور آپ نے دیکھا ہوگا اور ایسے لوگ جو ہوتے ہیں مانسک طور پر بہت زیادہ ویثیت ہوتے ہیں کیوں کیونکہ ان کا یہ جو لب والا بھاؤ ہوتا ہے وہ پیڑا میں ہوتا ہے کہیں نہ کہیں پانچ مارک بھاؤ دوشیت ہوتا ہے ٹھیک ہے جی تو دیکھئے جو ہمارا پہلا گھر ہے یہ ہمارا مستشک ہے یہ ہمارا برین ہے ٹھیک ہے جی اور آپ مانتے ہیں یہیں سے آپ سب کچھ اپنا سوچتے ہیں تو یہ مستشک ہو گیا برین ہو گیا ہمارا تو اگر یہ ہمارا برین ہے تو یہ برین ہی ہے اور اس میں کیا کوٹ کے بھرے گا کیا کیسے ایکشن ہوگا وہ آپ کے پانچ میں گھر سے دیکھنے کو ملتا ہے نوٹ کر لیجئے تو کارن یہ ہے کہ گرہن یہ گئے کو پچانے کی شمتہ اس بھاؤ سے دیکھتے ہیں جو بھی چیز آپ نے اس مستشک میں گرہن کی اس کا صحیح طریقے سے ڈائجیشن ہوا یا نہیں وہ آپ کی کنڈلی کے پانچ میں گھر سے دیکھا جاتا ہے ٹھیک ہے اور ڈائجیشن کیا ہوتا ہے چاہے وہ آپ بھوجن کر رہے ہو آپ کا کوئی ویچار ہو یہ سارا کچھ گرہن کیا جاتا ہے آپ کی بھتھی سے اور دوسرا کارن یہ ہے کہ مستشک تو اسی جنی اسی جنم میں شریر کے ساتھ بنتا ہے جو یہ لائف ہے آپ کی اس لائف میں پیدا جب ہوئے تو یہ دھیرے دھیرے وکسیت ہونا شروع ہو گیا ٹھیک ہے جی تو یہ جو آپ کا مستشک ہے اسی جنم میں شریر کے ساتھ بنا ہے کنٹو یہ جو آپ کا ویویک آیا یہ جو آپ کی بھتھی آئی آپ کی پرتبہ آئی یہ سبھی کی سبھی پچھلے جنم سے لے کر آتے ہیں تو مطلب کی یہ جو بھی آپ نے پچھلی لائف میں فکس ڈیپوزٹ کیا تھا اپنا اس کا انٹرسٹ جو ہوتا ہے اس لائف میں آپ بھوکتے ہیں کہ یہ رادے رادے اور چینل کے ساتھ پہلی بات جڑے ہیں تو سبسکرائب کر لیجئے اور اپنے مطلبوں کو بھی جرور سبسکرائب کرائیے نوٹیفکیشن بیل دما دیں کے بعد کیونکہ کئی لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں تو آپ کے چینل کا پتہ ہی لگا میں بہت ہی خوش ہوں کہ مجھے آپ کے چینل کا پتہ لگا تو آپ کو بھی تھوڑی سی مہت کرنی ہے تاکہ آپ آگے بھی اپنے دوستوں مطلبوں کو بھی یہاں سے جوب سکیں ٹھیک ہے جی تو اس جن میں تو ماتر ماتر صرف وصرف وکاس ہی ہوتا ہے آپ کی بدھیکار لیکن پانچن جو ہوتی ہے وہ آپ کی پانچ میں گھر سے دیکھا جاتا ہے ٹھیک ہے جی یدی سکشہ دکشہ سنگتی آدھی اچیت پرابت ہو جائے تو انیتہ وے کنڈت بھی ہو جاتے ہیں دھکے چھپے رہ بھی جاتے ہیں پچھلے جنم کے جان انبھاو سنسکار جو جی کے ساتھ سکش مسریر کے ماتھم سے آتے ہیں وہ ہی سب جن مجات پرتبہ آدھی گنوں سے پری لکشت ہوتے ہیں اسی لیے ہم پانچ گھر پہ فوکس کرتے ہیں ٹھیک ہے جی اسی لیے پانچ میں بھاو کو پور جن کا بھاو بھی کہا جاتا ہے پانچ بھاو کا بیچار اس معاملے میں بہت جیادہ پرامامشک ہے پانچ بھاو کا مالک اگر گنلی کے چھٹے بھاو میں بیٹھا ہو آٹ میں بھاو آپ کی لیو لائف آپ کا شیئر مارکٹ وہ سبھی ایفیکٹ جرور ہو گا اس لیے اپنے اس لوجر کو دکھا کر آپ اس بھاو کو ٹھیک کر سکتے ہیں اجاد دیجئے پرسل کنسلٹیشن چاہیے تو آپ ماری ویب سائٹ ویب سائٹ کو چیک آؤ کر سکتے ہیں اور اگر آپ کو فری میں ریپلائی چاہیے تو آپ کو ایک کوڈ شیئر کرنا پڑے گا جو کہ آپ کو ہماری انڈروائی ایپ اور ویب سائٹ سے مل جائے گا یہ کوڈ آپ کو انسٹا گرام ٹویٹر اور فیس بک پر شیئر کر سکتے ہیں اپنا لگن چارٹ کے ساتھ اور ایک کوئیشن کے ساتھ اوش آپ کو ریپلائی دیا جائے اب ہی اجاز دیجئے نمش کا